جنرل ہسپتال مزن چنگی میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو کچل دیا حادثے میں موٹر سائیکل سوار شدید زخمی زخمی کو تشویش ناکھالت میں سرویسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے لیٹنڈوٹ تھانا منتقل کر دیا باغبان پورا پولیس ان ایکشن جالی مشروب بنانے والی فیکٹری پر چھاپا بھاری مقدار میں جالی مشروب کی بوتل برامت تین ملزمان گرفتار مالک سمیت چار افراد فرار فیکٹری میں ملٹائی نیشنل کمپنی کے مشروبات بنا کر مارکٹ میں فروخت کیے جاتے تھے پابندی کے باوجود خونی کھیل جاری رہا فیکٹری ایریا میں دور پھرنے پر دو شہری زخمی پینتیس سالہ موٹر سائیکل سوار ماجد اور فقیر حسین اسپتال منتقل وزیراعلا پنجاب کا دور سے دو افراد کے زخمی ہونے کا نوڈس ریپورٹ تل پتنگ بازی کے واقعات پر اظہار برہمی موت تلی کے در سے پولیس افسران ان ایکشن ایس پی مورل ٹاؤن علی وسیم کا ڈوین بھر کا دورہ اونچی امارتوں سے پتنگ بازی کا جائزہ لیا چیف جسٹس آصف سعید خوصہ آج اہم مقدمات کی سماعت کریں گے لاہور ریجسٹری میں مقدمات کی سماعت کے لیے تین بینچ تشکیل سیکیورٹی کے سخت انتظامات اضافی نفری تائینات کی جائے گی سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور میں کھوکر برادران کے خلاف کیس کی سماعت آج ہوگی جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس ایجاز الحسن کیس کی سماعت کریں گے سپریم کورٹ نے آئی جی، انٹی کرپشن، ایف آئی اے اور ال ڈی اے کے حکام کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں سالحہ سائیوال ہائی کورٹ میں آج مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست پر سماعت ہوگی چیف جسٹس سردار شمیم خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سماعت کرے گا درخواست گزار کی جی آئی ٹی کے بجائے جنیشل کمیشن بنانے کا حکم دینے کی استعداد وزیر آزم سے وزیر سنت و تجارت کی ملاقات میاں اسلم اقبال کی سنتی شعبہ کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ عمران خان نے انڈسٹری کی بحالی کے لیے اقدامات کو سراہا پارٹی کی تنظیم سازی کے عمور پر بھی تبادلہ خیال وزیر آزم کی زیر سدارت وان وزیر آلہ میں اجلاس پنجاب میں گورننس ٹرکشر تبدیل کرنے کا فیصلہ وزارتوں کو کوڈیننس نیٹ ورک سے منسلے کیا جائے گا گیس کے زائد بلوں کی بھی انکوائری کرنے کا حکم سانحہ سائیوال کی تحقیقات اور پولیس اصلاحات پر بریفنگ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو وزیر آزم کا سانحہ سہیوال پر جنیشل کمیشن بنانے کا اندیا اگر متاثرہ فیملی مطمئن ہوتی ہے تو کمیشن بنانے پر غور کریں عمران خان وزیر آزم کی وزیر آلہ سے ون آن ون ملاقات اسمان بزدار نے سانحہ سائیوال سیاسی صورتحال سے آگاہ کر دیا عمران خان کی وزیر آلہ کو متاثرہ فیملی سے ملنے کی ہدایت پولیس کا متاثرین سے رویہ مونیٹر کیا جائے وزیر آزم وزیر آلہ کو ایک کینسر کے مریض کی علاج کی بھی ہدایت کی گئی وزیر آزم سے گورن پنجاب کی بھی ملاقات اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے حوالے سے مشاورت سیاسی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال وزیر آزم نے پنجاب میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے وارٹر ایتھارٹی کی منظوری دے دی تحریک انصاف سے انصاف کے پیل وزیر آزم کی آمد پر ایڈن متاثرین کا زمان پارک کے باہر دھرنا اتجاج کے باعث کنال روڈ پر ٹرافک نظام گرہم برہم رہا دس سال ہو گئے پلوٹ ملے نہ پیسے متاثرین کی دوہائی اکارا سے آئے مزارعین کا ایوان وزیر آلہ کے باہر مظاہرہ وزیر آزم عمران خان سے مالکانہ حقوق دلوانے کا مطالبہ وزیر آزم کے جانے کے بعد مظاہرین بھی واپس چلے گئے اور نواز شریف کے بائے گردے میں دو پتھریاں واضح سروسز اسپتال کی سیڈی سکین کی ریپورٹ میں تشخیص پتھری عدویات سے نکالنی ہے یا آپریشن سے میڈیکل بورڈ آج فیصلہ کرے گا زاتی موالج ڈاکٹر ادنان سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے پتھری لیتو ٹرپسی کے ذریعے بھی نکالی جا سکتی ہے دیبی ماہرین کی رائے